اسلام علیکم ویورز میں ہمار سلطان آج میری کچھنے بنے بہت بھی مزدار سے کراچی کے بہت بھی فیمز کاٹھیا واری چھولے آثینٹک ریسپی ہے بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے نہیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں جیسے بلکل ٹھیلوں پر بزار میں مل رہے ہوتے ہیں اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت بھی سوندی سوندی آلووں کا کلر دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے لیکوڈ دیکھیں اس کا بلکل پرفیکٹ ہے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں چاٹ مسالہ تھوڑا سا امری خجول کی چٹنی گرین راہ تھا پیاز اور یہ بہت ہی مزدار سے نمک پارے جیسے آج میں پاپڑی کے طور پر استعمال کر رہی ہوں دیکھیں کتنے کرسپی ہیں میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہوں کیسے بنے ہی یہ کٹھیا واری چھولے بسم لرمان جہی بہت ہی ٹیسٹری بنے ہیں گرم گرم میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کا ٹیسٹ کتنے مزے کا آرہا ہے جب آپ اسے اپنے گھر پر بنائیں گے تو آپ لوگوں کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کٹیا واری چھولے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم لرمان رہی ایک سروندھ سپون اویل ڈالوں گی پین میں ایک ٹیبل سپون میں نے لسانہ درک کا پیسٹ کیا ہے یہ ڈالوں گی اس میں فرائی کریں گے لسانہ درک کا پیسٹ ڈال کے ایک مناٹ میں نے اس کو فرائی کر گیا ہے اس میں مسالے شامل کروں گی تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ مسالے جلے میں دو تین ٹیبل سپون پانی ڈالا ہے میں نے اس میں ہاف تیسپون نمک آپ تیسپون کٹی لال μιαچ آپ تیسپون تیسیوی لال میچ قعتا تیسپون حلدی پاوردر ہاف تیسپون دھنیا پاوردر هاف تیسپون بھونا کٹا زیرہ ہے یہ جائیں گے مسالے اس میں فرائی کریں گے اس کو لو میڈیم فلم پہ دو سے تین منٹ میں نے مسائلے کی بھنائی کر لیا تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے دو کپ میں نے بوائل جنے لیے ہیں یہ ڈالوں گی اس میں ایک میڈیم سائز کا میں نے آلو لیا تھا دو کپ پانی ڈال کے تھوڑا سا پوٹ کلر ڈال کے اور اس کو میں نے بوائل کیا تھا یہی پوٹ کلر بھی اس میں ڈال دوں گی تو بڑا اچھا سا کلر آتا ہے مکس کریں گے مسائلے کے ساتھ مکس کر لیا ہے اب اس میں پانی شامل کروں گی دو کپ میں اسے پانی شامل کروں گی مکس کر دیں گے اس کو چنے بھی ہمارے بوائل ہیں آلو بھی ہمارے بوائل ہیں میں نے پانی ڈالا ہے مسائلوں کے ساتھ بھی پکیں گے پانچ منٹ کے لئے تاکہ اچھا سا فلیور آ جائے آلو میں بھی اور چنوں میں بھی اس کے بعد میں میں آگے کا پروسس آپ کو دکھا دیں پانچ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر رکھنیوں اس کو میں پانچ منٹ کے لئے میں نے ہلکی آنچ پر چلوں کو رکھا تھا اب میں چیک کر دی یہ دیکھیں اس میں اوبال بھی آگیا اور کلر دیکھیں کتنا زبردست ہوگیا آلووں کا بھی بہت اچھا سا کلر آ جاتا ہے پوٹ کلر ڈال کے ان کو بوائل کریں یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اب اس کو تھک کریں گے تھک کرنے کے لئے دو ٹیبل سپون میں نے کون فلور لیا ہے ہاپ کپ اس میں پانی شامل کروں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ کوئی لمس پہ غیر نہ ہو کون فلور کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ایک ہاتھ سے ڈالوں گے اور ایک ہاتھ سے چمچہ چلاپی رہوں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سی اس میں ٹھکنیس آگئی ہو کلر دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اس کا اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے اس میں بھنا کٹا میں نے زیرہ ڈالا ہے اور کلر دیکھیں بلکل ویسے یہ جیسے بازار میں ٹھیلوں پہ مل رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں تھکنیس دیکھیں ہاں بلکل پرفیکٹ ہے ایک دو سے تین منٹ میں اس کو پکاؤں گی تاکہ کانٹور کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اس کا اتنا اچھا آرومہ آ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بھنا کٹا زیرہ ڈالا ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور تھکنیس بھی بلکل دیکھیں پرفیکٹ ہے اس کی چنوں کو میں نے دو سے تین منٹ پکا لیا ہے اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے چولا اب میں بند کر رہی ہوں اور اس کو ڈی شاوٹ کٹ کاتھیا وڑی چھولے تیار ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست لگ رہے اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت ہی سونڈی سونڈی اور دیکھنے میں ہی دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے بلکل ٹھیلے پالے اوپر سے گارنیشنگ کے لیے میں نے یہ پیاس کٹ کی بھی ایک میڈیم سائز کی ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر ہے اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے ایک ٹیبلی سپون ہرہ دھنیا اور ایک پڑی والی ہری میراتی اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے پاپری کی طور پر میں میں نمک پارے استعمال کروں گی میں نے کچھ دن پہلے نمک پاروں کی ریسپی کی تھی بہت کرسپی بنے ہوئے ہیں یہ اور میں آپ کو دکھانے کے لیے آج یہ یہی ڈالگن پر یہ پاپری کی طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں کتنے کرسپی ہیں چار پچ دن ہو گئے ہیں اس کو مجھے بنائے ہوئے یہ بہت ہی مزے دار سا چاٹ مسالہ ہے اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر گرین گھائیتا ہے اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اور املی اور خجور کی چٹنی ہے یہ بھی اوپر سے گارنشنگ میں ہوتی ہے تو اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر سب سے پہلے ڈالے گا اس پر چاٹ مسالہ بہت ہی مزے دار سا تو اس کا ٹیسٹ بھی بڑھا دے گا اس طرح سے گارنش کریں گے بہت زیادہ نہیں ڈالوں گے میں جس کو جتنی ضرورت ہوگے وہ بعد میں بھی ڈال سکتا ہے اس کے بعد بہت ہی مزیدار سی املی اور خجور کی چٹنی اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر یہ اس طرح سے ڈالیں گے پھیل آکے یہ گرین رائتا پیاز ڈالیں گے اوپر سے یہ ماتر ہری مرچیں اردھنیا یہ نمک پاروں کی میں پاپڑی بنا کے ڈالوں گی بہت ہی کرسپی بنے میں بہترین سے یہ دیکھ سکتے ہیں توڑ لیں گے پہلے اس کو نمک پارے اتنے کرسپی اور اتنے قرارے ہیں کہ آپ اس کو پاپڑی کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر بہت ہی زبردست کسیم کے کرسپی نمک پا رہے ہیں یہ چلیں یہ ڈالیں گے اب اس کو سینٹر میں جی تو یہ تھے ہمارے بہت ہی مزیدار سے کاٹیہ واری چھولے میں نے ڈش آؤٹ کر دیئے اوپر سے میں نے اس کو گرنیش کر دیا ہے پیاز ٹیمارٹر ہردھنیا ہری مرچیں امڈی خجور کی چٹنی گرین رائتا چاٹ مسالہ بس مزا آجائے گا جب آپ یہ بنا کر کھائیں گے رمضان آنے والے ہیں انشاءاللہ اس میں بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا سب گھر والوں کو بنا کر کھلائیے گا بہت شوق سے کھائیں گے اور آپ کی بہت تعریفیں ہوں گی گرم گرم یہ سرف کیے جاتے ہیں اگر آپ نے اب تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرنے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ویڈیو کو فیملی اور فرنس میں شیئر کرنا مد بھولی گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ